بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک فورم ادارہ میں ہوں کیسر خان تنولی اور آپ کو دیکھ رہے ہیں پبلک فورم ادارہ ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں ادارہ ڈوزین کی آج بھی ہم لوگ ادارہ ڈوزین کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے آج ہم لوگ سب سے پہلے ذکر کریں گے ڈسٹرک مانسیرہ کی تحصیل بالا کورڈ کی یونین کونسل کیوائی کا کیوائی کے اندر آر ایچ سی ہے آر ایچ سی جو ہاسپیٹل ہے رول ہیل سینٹرل ہے یہ بلکہ اس کے اوپر ہم لوگ دیکھیں ہمارے جو ایم این اے ہیں وہاں سے ممبر قومی اسمبلی صالح محمد خان صاحب انہوں نے اس کے حوالے سے بلہت زیادہ بلند و بانگ دعوی کیے تھے انہوں نے کہتے ہیں کہ تمام ترس اولیات یہاں پر دی جائیں گے چیزوں کو بہتر کیا جائے گا اس کی حالات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے آہ ہزارہ ڈوزین کے اندر پوری دنیا کے اندر اس وقت جو کوویڈ نائنٹین ہے کرونا وائرس اس کی دوسری لحہ جو ہے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شدید ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو بھی رہا اور ہو بھی سکتا ہے اور ہزارہ ڈوزین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈی ایچو ایپٹ آباد نے آج سے کچھ دین پہلے ایپٹ آباد پریس کلپ کے اندر ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی کہ ہزارہ ڈوزین کے اندر اور مانسیرہ کے اندر بھی بہت زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی جان بھی جاری ہے تو اس حوالے سے ڈی ایچو ایپٹ آباد ہماری ڈیسٹرک ایڈمسٹریشن ہمارے کمیشنر ہزارہ ہمارے محکمہ سیت نے کیا سٹریٹیجی اپنائی ہے کوویڈ وائرس کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے یہ بھی ڈیسکس کریں گے اور اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے جو کرنٹ سٹریشن ہے ہزارہ ڈوزین کی ایپٹ آباد کی مانسیرہ کی اس حوال سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دیسٹرک مانسیرہ تحصیل بالا کورٹ جنین کاؤنسل کی وائی وہاں پر کا جو رہ سی ہے اس کے حالات کے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور سٹوڈیو میں کہہ لیں ہمارے کارسپورننٹ ہیں ہمارے ساتھ مختلف خبریں ہمارے ساتھ مختلف چیزیں شیئر کرتے ہیں صدیق اور انجیب صدیق کیسے ہیں اللہ علیہ کرنے سے ٹھیک ہیں خیلیت ہے اور آج ہم نے کیوائی کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ لاشت ویک آپ کو یاد ہوگا کہ سالے محمد خان صاحب نے لاشت ویک بھی بات کی اس سے پچھلے ہفتہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بات کی انہوں نے کہا تھا جی کہ جب بھی آپ کو کسی جگہ پر کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے تو اس کی نشاندری ضرور کیا کریں اور ہمارا کام یہ ہے اور آج ہی ہم نے کیوائی کا یہ رہی سی جو ہے اس کے حالے سے معلومات اکٹھی کی اور وہاں پہ الہات کوئی زیادہ اچھے نہیں بلکل یہ تو ہے بھی ان کا حلکہ وہ تو ویسے دسٹرک مانسہ رکھ کی بات کر رہے تھے خود دونوں نے کال کی تھی ہمارے پروگرام کے اندر کے تیجہ افزاد کے حالے سمدھو بات کر رہے تھے آج ہمارا چونکہ موضوع بھی یہی ہے تحصیل جو بالاکوٹ کا علاقہ کبائی ہے تو کیسے سب میں اسپتال کے حالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں سو بیٹس پر مشتمل ہے یہ اسپتال اور آبادی کو آپ دیکھنے تحصیل بالاکوٹ کی بہت بڑی آبادی ہے اگر تحصیل یہ جو تحصیل بالاکوٹ ہم اس کی بات نہیں کرتے کبائی کیا ہم لوگ بات کریں گے آپ دیکھ لیں کاغان ناران اور پابسر ٹاپ تک جہاں تک زلہ منصرہ کا آخری حدود ہے وہاں سے لے کر آپ کوئی تک اگر دیکھیں تو بہت بڑی آبادی ہے تو اگر اس ہسپتال میں پوری فیسیلٹیز موجود ہوں تو ان لوگوں کو تحصیل بالاکوٹ تک بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ٹرسفارمر میں بات کروں تو اس تحصیل کی کہانی بھی بڑی عجیب سی ہے اقراب تھا اس کا جو آئل چینڈ کیا گیا پھر اس کو زمین پہ رکھ دیا گیا اور مزے کی بات آپ کو مبتا ہوں کہ وہ خراب ٹرسفارمر اس کی بھی جو چیزیں ٹھیک تھیں وابڈہ حکام نے وہاں پہ جا کے اس سے بھی وہ چیزیں نکال دی ہیں وہ چیزیں نکال کے اب اس کو وہاں پہ پھینکے آگئے ہیں لیکن سالم عمد صاحب چونکہ یہ وہاں پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سالم عمد حان صاحب صرف ٹرسفارمر تو کم از کم وہ ہر بندے کو دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم دیتے ہیں آر ایچی کیوائی کا جو روریل ہیل سینٹر ہے کیوائی کا اس میں ٹرسفارمر بھی اب نہیں ہے کیسا آپ ٹرسفارمر میں وہی ذکر کر رہا ہوں کہ ٹرسفارمر جو پڑا ہوا تھا پہلے خراب تھا حالہ کے لیکن اس کی جو چیزیں تھی وابڈہ حکام نے ان سے بھی مطلب وہ چیزیں نہیں چھوڑی وہ بھی نکال کے وہاں سے لے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات وہاں میں فیسلیٹیز ہیں اگر یہ بات مطلب کریں کہ فیسلیٹی نہیں وہاں پہ آپ لیبارٹری دیکھ لیں میرے تو خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل بالا کورٹ کا جو تحصیل ہیڈکارٹر ہسپیٹل ہے اس سے بھی اچھی وہاں پہ لیبارٹری ہے اچھا اس کے علاوہ اگر بات کریں ڈینٹل ڈیپارٹمنٹ وہاں پہ بنایا گیا ہے فوٹیجز ہیں ہمارے پاس فوٹیجز ہیں پوڈیجز صاحب میں چاہوں گا کہ آپ دکھائیں کہ تحصیل بالا کورٹ کی یونین کانسل کے ہوای یہ آر ایچ سی ہے اور آر ایچ سی کے اندر سہولیات کہتے ہیں جی کہ ہیں لیکن مینٹینٹس اور عملے کی موجودگی اور چیزوں کو دیکھتے رہنا اپنا کام کرتے رہنا یہ چیزیں بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتی ہیں یہ آر ایچ سی کے ہوای کے جو مناظر ہیں آپ دیکھ دے سکتے ہیں اپنی ٹیلویجن سکرین کی اوپر کہ جسٹرک مانسیرہ تحصیل بالا کورٹ یونین کانسل کے ہوای سو بیڈز کا یہ مشتمل ہاسپیٹل ہے اور اس کے حالے سے ہمارے ممبر قومی اسمبلی صالح محمد خان صاحب جنہوں نے آزاد اسیت میں الیکشن لڑا پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بنے پاکستان طریقہ انصاف کی صوبے کے اندر حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس وقت وفاق کے اندر حکومت اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلدستان کے اندر بھی پاکستان طریقہ انصاف اب حکومت بنانے جاری ہے آج بھی تقریبت پانچ کے قریب جو آزاد امیدوارت نے پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا یہ ساری چیزیں پاکستان طریقہ انصاف اور مجودہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں کہ وہ سب چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اب تو ان کے پاس اختیار ہے اور ہمارے ہی ممران اسمبلی جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ماضی میں ہم لوگ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے وفاق کے معاملات ہیں وفاق نیل کرے گا لیکن اب براہ راست سالی محمد خان صاحب کیسے ذکر کرتے جائیں کہ سالی محمد خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جہاں جہاں پہ بھی کچھ چیزیں آپ کو لگیں کہ ہماری آنکھوں سے رو جلائیں یا ہمارے تک چیزیں نہیں پہنچ پا رہی یا ریپورٹ نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمیں بتائے کریں تو آج ہم نے انہی کے ہاتھوں سے بلکہ انہی نے کہا تھا کہ اس آر ایچ سی کو ہم لوگ بہتر سے بہترین کریں گے اور یہاں پر اس سو بیڈز کا یہ جو اسپتال ہے یہاں پر تمام تر جو سولیات ہیں وہ دی جائیں گی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کوئی پریشانی یہاں کے لوگوں کو نہیں ہوگی لیکن آج وہاں پر حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو صدیق ہم لوگ تو بات کرتے رہیں گے اس پر مزید بھی بات کریں گے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم نے ممبر قومی انسامبلی جسٹرک مانسیرہ سے جو ہیں اور جن کا یہ حلقہ ہے ان سے بھی رابطہ کریں ان سے بات کریں کہ یہ کیوائی یونین کونسل کیوائی تحصیل بالا کورٹ کا جو رول ہیلتھ سنڈر ہے وہاں کی یہ حالات کب پدلنے جا رہے ہیں کہیں سب جس طرح آپ بات کر رہے تھے سالم عمدحان صاحب کی تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ سالم عمدحان صاحب نے خود اس اسپطال کا سپیشلی کرونا پینڈیمک جو ہی پہلے سٹارٹ تھا تو جو ہی کچھ حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو انہیں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے دعوے کیے اور خود وہاں پہ کہا کہ میں جلد جلد یہاں پہ انشاءاللہ تمام تر سہولیات یہاں پہ اس اسپطال کو دی جائیں گی اس کا ٹرس فارمر اس کی تمام تر جو فیسیلیٹیز وہ بھی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے وہ خود وہاں پہ بقائے دونوں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ جلد جلد اس اسپطال کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کر دی جائیں گے ہمارے ہاں تو جو سیاست ہوتی ہے لوکل صدق یہاں بات کریں جو ہمارے ممرانی اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی کے جو مئمبرز ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کسی کی گلی پکی کرادو کسی کا ٹرانس فارمر لگا دو کسی کو بھی لی کہ کھمبے دے دو یا کوئی پانی کے لیے بور کروا دو تو اس سے سارے چیزیں اوکے ہو جاتی ہیں جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ مشہور ہیں کہ وہ ٹرانس فارمر تو لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو لگوائی دیتے ہیں لیکن آر ایچ سی کا یہ ٹرانس فارمر جو لگا تو تھا لیکن اب وہ جو ٹھیک بھی اس کے کچھ حصے کام کر رہے تھے وہ بھی نہیں کر رہے اور زمین پر لہا کے اس کو رکھ دیا گیا بلکل پڑھا ہوئے زمین پر اس کا مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جہاں پہ وہ اس کا باکس ہوتا ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے پراپر کھمبے کے ساتھ ایک لگا کے وہ اس کی حالت آپ دیکھیں وہ ہمارے پاس پورٹیج موجود ہے اور ٹرانس فارمر کی آپ حالت دیکھیں اس میں جو آئل آئل کو چھوڑیں مطلب جو آلریڈی وہ خراب تھا بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے وابدہ حکام نے اس سے بھی سمان نکال کے وہ لے گئے اندر آر ایچ سی کی کیا سٹویشن ہے بیڈز موجود ہیں سٹاف ہے باقی لوگ جو کام کے جو بلکہ موجود ہیں کیسے صاحب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب اتنا بڑا ہسپتال ہے آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں مطلب فوٹیجز دیکھیں آپ اتنی بڑی آلہ شاندار بلڈنگ بنائی گی ہے اس کی چار دیواری ابھی تک نہیں بنائی گی ہے پروپر اس طرح جو چار دیواری ہے وہ ابھی تک نہیں بنائی گی اس کے علاوہ مین گیٹ ہی نہیں ہے اس کا آر ایچ سی کا مین گیٹ ہی ابھی تک نہیں بنا اور صالح محمد حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیز دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے تقریباً تقریباً ساڑھے سات سال کرس ہو گیا سوائی حکومت کو پچھلے پانچ سال بھی لگا لیں اور یہ مجودہ بھی دہی سال کا عرصہ لگا لیں پاکستان طریقہ انصاف کی صوبے کے اندر حکومت ہے اور صوبے کے اندر کام کی حوالے سے جب بھی ان سے پوچھے جاتا ہوں کہتا ہے کہ صحت کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تعلیمی ہے مجلد شریف نافذ ہے ہم ریفارمز لا رہے ہیں ریفارمز لا رہے ہیں لیکن صحت کی اور تعلیم کی بات ہر جگہ پر کی جاتی ہے یہ وہ صحت کے انصاف کے جو مناظر ہیں ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں ہماری ٹیلیویزن سکرین کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر بات ہم لوگ جب کرتے ہیں کہ کینگ عبداللہ ہسپیٹل کی ایو میڈیکل کومپیکس ایپٹ آباد کی یہ وہ بڑے ہسپیٹل ہیں جہاں پر لوگ بڑگرام کوستان اور چھوٹے موٹے ایریاس سے گاؤں سے تحصیلوں سے لوگ آتے ہیں جب ان کو بیسک جو فسلیٹیز نہیں ملتی ان کے قریب میں اگر ہم لوگ بات کریں بی ایچ یوز کی آر ایچ سی کی تو جب ان کو نہیں ملے گی جب وہاں پر سٹاف نہیں ہوگا ایکیوپنٹ نہیں ہوگا تو پھر مجبوراں جب ہو جائیں گے ایو میڈیکل کومپیکس ایپٹ آباد تو پھر ان کو جو سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن اگر یہ ساری چیزیں وہاں پر دے دی جائیں تو یہ اتنی مشکلیں لوگوں کو نہ ہوں جو ساپ کو بتا دیا بھی میں ساری کیا کروں بتائیں نہ آپ ستار صاحب میری اس حوالے سے ڈیپ ٹو ایپٹ آباد سے بات ہوگی آپ والے کیس کے حوالے سے آپ رائے مربانی اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے ہمارے پولیسے ساتھ کو نوڈ کروائیں تو پولیس کے عالی افسران آپ سے رابطہ کریں گے آپ کے مسئلے کو جو میرٹ کے اوپر ہے اس کو حل کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا ستار صاحب نے ہمیں ایویلیاں سے کال کی پشلی افریون کال کی اس سے پشلی افریون کال کی ان کا جو مسئلہ ہے کہ ان کو یہ معذور ہیں اور ان کے گھر کے اوپر کسی بہاثر شخص نے قبضہ کر لی ہے اگر تو یہ بات ایسی ہی ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی پولیس کے عالی افسران نے اس معاملے کی اوپر ممبل طور پر ان کی مدد کرنے کو اتیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے جو قصور وار ہوا اس کو سزا ملے گی اور ان کو انصاف دیا جائے گا تو اچھی بات ہے ستار صاحب کا یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا ازالہ کرنا چاہیے سالے محمد خان صاحب ممبر قومی انساملی جن کا میں نے ذکر اس سے پہلے بھی کیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی حکومتی کرکرگی کے والے ساتھ بات کریں پچھلے پانچ سال تیرہ سے اٹھارہ تک اٹھارہ سے لے کے ابھی تقریباً دہی سال کا عرصہ گزر گیا صوبے کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے ہمارے پرائیم میسٹر رمیان خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحت کا انصاف ہوگا تعلیمی امیجنسی ہوگی اور ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ جو ہے نہ وہ بہتری کی طرف جاتی نظر آئیں گی ہم لوگ تو صرف بات کرتے ہیں ہزارہ ڈوین کی اندازلہ کی تو وہاں پر ہمیں یہ مسائل کم ہونے کو نظر نہیں آتے وہاں پر ہی ہم لوگ جس جگہ پہ ہار ڈالتے ہیں جس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی کی حالت ہمیں بگڑی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان معاملات کو اٹھائیں ان کے اوپر بات کریں اور جو متعلقہ ذمہ دار افسران ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں سالے محمد خان صاحب اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے لیکن سالے محمد خان صاحب کا بھی ٹیلی فون آف آ رہا ہے جب بھی ان سے بات ہی ان نے کہا جی کہ میں آپ لوگوں کے پروگرامز کو دیکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ کم از کم ہماری جو کتائیں ہیں یا جو کچھ ایسی چیزیں جو ہم سے اوجل ہوتی ہیں ہمارے تک نہیں پہنچتی ہیں ہم لوگ آپ کے ذریعے ان کو دیکھ کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج بھی میں موید کروں گا کہ سالے محمد خان صاحب کا ٹیلی فون جو ہے وہ لگ جائے ان سے بات ہو جائے اور رہی سی کیوائی دسٹرک مہنسیدہ تحصیل والا کورٹ یہ جو ہسپیٹل ہے اس حوالے سے ہم لوگ ان سے آج جاننا چاہیں گے کہ اب اس کے اوپر کیا کیا جائے گا اور کب تک اس کو آپریشنل کیا جائے گا اور جو ٹرانسفارمر نہیں چل رہا اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور وہاں پر اگر بجلی نہیں ہوگی تو وہاں پر باقی کیا نظام چلے گا یہ اب ایک سوالیہ نشانے ایک کالرون سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب جی و علیکم اسلام کون صاحب بات کریں سر شہزاد حمائیو بات کر رہا ہوں محنسر اوگی سے جی شہزاد حمائیو صاحب کیا کہیں گے سر صاحب کہ یہ تو آپ آج قوائی کا پروگرام بتا رہے ہیں اسپیٹل کا تو یہ قوائی والے کو ہم اوگی کے رہنے والے ہیں محنسر اوگی کے رہنے والے ہیں ہمارا عرصہ دراز سے اسی طرح پڑا ہوا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی مریض جب وہاں سے ہم چلاتے ہیں تو وہ اوگی سے ہمیں علیکہ کہ اوگی پورا علاقہ کالا ڈاکا ہے یہ سارا ہے کہ درباند کا یہ سب اوگی سے ٹھوٹا ہوتا ہے نہ تو ہمیں کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے نہ ہمیں وہاں پر کوئی چیز ہے وہاں سے ہم لے کے آتے ہیں سیدھا مانسہرہ اور مانسہرہ ہمیں جب لے کے آتے ہیں تو مانسہرہ رکھتے ہیں اسے افتابات پہنچائیں تو اکثر ہماری جو کیورٹی ہو جاتی ہیں جیت ہو جاتی ہیں تو وہ راستے نہیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں اسے دور آنا پڑتا ہے تو مانسہرہ سے افتابات تک جانا بھی بہت مشکل ہے تو قائلی یہ ہمارے لوگوں کو بھی کہیں یہ حکومت ہماری طرف بھی کوئی دیان دیں یہ کوئی کام کریں صرف ناروں تب آپ کے بھی دیکھیں آپ کے بھی اگری سے بھی ام این اے تو سالم عمدقان صاحب ہی ہے نا نہیں ہمارے ام این اے جو ہیں وہ سجاد عوان صاحب ہیں ٹھیک ہو گیا اور وہ ہمارے وہ دور ہیں ام پی ہیں ہمارے جو ہیں وہ نوابزہ کا فرید سلاہ الدین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سجی بہت شکریہ میں آپ کی بات مجھے سمجھ آگی انہوں نے بھی وہی ذکر کیا کہ ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے بعض اوقات پیشنٹ کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے اس کو اپٹا باد یا مانسیرہ کنگ عبداللہ اسپیلتہ کلانے میں ہی ان کی جان چلی جاتی ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جن کا ہم لوگ ذکر اکثر کرتے ہیں اور اسی فورم سے کرتے ہیں پبلک فورم ہزارہ ہزارہ کا سب سے موستر فورم ہے لوگ اظمار کرتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری بات آگے پہنچائی جائے وہ کامے والا تک جائے گی تو شاید ہمارے مسائل میں کم ہی آسکے تو جن سہبان کو انہوں نے ذکر کیا سجادہ وان صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں کیپٹن سفتر ریٹیڈ جو کہ میاں محمد نوہ عاشق ہمارے پرامنسٹر ہیں ان کے دمات کے بھائی ہیں اور ان کی غیر حاضری میں ان کی نائلی کی صورت میں کیپٹن سفتر ریٹیڈ جو ہیں ان کے بھائی سجادہ وان وہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے جو ممبر پروینچل اسمبلی ہے نوہ عبزادہ فرید صلاح الدین وہ پاکستان طریقہ انصاف کے حصے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی ہی ہم لوگ بات کریں کہ صوبے کے اندر پچھلے تقریباً ساڑھے سات سال سے ان کی حکومت ہے اور ان ساڑھے سات سالوں میں ہزارہ دوین کے اچھے سات ازلا کے اندر جو مسائل ہم لوگ اٹھا چکے ہیں یا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ نگ افتاب ہے اگر چیزیں بیتی کی طرف گئی ہوتی ہے چیزیں اچھی ہوئی ہوتی تو ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہم لوگ ان کو بھی دکھاتے بات کرتے اور ہم لوگ کچھ آتے ہیں کہ ہم لوگ اچھی چیزیں نہیں دکھائیں اچھی چیزیں ان کے حوال سے بات کریں تاکہ کچھ اچھی چیزیں جو ہوئی ہوں ہم لوگ دنیا کو دکھا سکیں کہ گورنمنٹ کام کریں ہمارے ممران کام کریں تو اگر نہیں ہوگا تو لوگ بات کریں پبلک فورم ہے پبلک فورم میں لوگ کال کر کے ابھی جو بھی سے کال آئی آپ نے خود سنا کہ لوگوں نے کیا بات کی ایک اور کال آنٹ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون سا بات کریں میرے علاقہ ہے جو گھڑی بھولا تلٹا یوسی تلٹا ڈسٹرک منسی را گھڑی گوگلا سٹھ ڈسٹرک منسی را یوسی تلٹا ہے اور اس نے بیسک لیلٹی انہوں نے دیا ہوا ہے بڑے عرصے سے وہ چل رہا تھا اس کے اندر کبھی نہیں کسی کوئی داکٹر آجازم وہاں پہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہاں پہ بھی ایک کارٹل بنا ہوا ہے کوئی لوگ جو ہیں وہ اکثر وہاں پہ سفر کرتے ہیں کوئی وہاں پہ کوئی بیسک فیسلیٹی تو کوئی نہیں نظر آ رہی اس سے پہلے یہ کپٹن سفتر صاحب کے بھائی ہوتے تھے وہ کار صاحب وہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ اسپیٹل جو بیسک ہل جنوٹ ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے ٹیک ہے آج کل وہاں پہ کوئی جو بھی ڈاکٹر جاتا ہے وہ تقریباً ایک مہینہ بھی نہیں کھڑ وہاں پہ رکتا ایک مہینے کے بعد وہاں اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا لگتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں ڈاکٹرز وہاں پہ رکتے ہیں بس اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تسمہ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ ساری سیسلیٹی ہیں لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں کرتے وہاں پہ لوگ رکتے نہیں ہیں یا وہ لوگ وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ ان کے ساتھ کوپریٹنگ کرتا برحال یہ ہے کہ یہ صحت کی معاملے میں یہ لوگ کہتے تو ہیں لیکن انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو بیسک چیزیں ہیں وہاں پہ پروائیڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر لوگوں کے لیے ان کی سہولت کے لیے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ رہ سکیں ٹھیک ایسا جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے اسلام آسے کال کی آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسیرہ کی تحصیل گھڑی عبیباللہ سے اور آپ نے کہا کہ وہاں کا جو بی ایچ یو ہے وہاں کے حالات پہ کچھ اچھے نہیں ہم لوگ اس لیے ایری ایس کی بات کرتے ہیں بی ایچ یوز آر ایک سی کہ لوگوں کو کیوں مانسیرہ یا کیوں ایپٹ آباد یا پھر کیوں اسلام آباد آنا پڑتا ہے کہ اگر یہ ساری سولیات اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں بعض کتر روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی فلو یا کچھ طرح کی چیزیں ہوگی تو اگر وہاں پر ڈاکٹرز کا موجود ہوں اگر ان کو وہاں پر میں اثر ہوں تو اب جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت ہماری وفاقی حکومت ہمارے تمام تر ذمہ دار لوگ یہ دعوے کرتے نہیں سکتے کہ صحت کے حالے سے بہت زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تمام تر چیزوں کو بہتر کریں گے لیکن کب کریں گے کیسے کریں گے یہ ایک سوال یہ نشانے کو اور کالرانر سے بات کرتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کونسا بات کریں خطاب قریشی بات کروں دی جی سر کیا کہیں گے میں خطاب قریشی بات کروں دی کاغان سے جی خطاب قریشی صاحب آپ نے کاغان سے کال کی آپ کیا کہیں گے اچھا آپ نے ہمارے کاغان اور بابو سر ٹاپ کا نام لیا تو گائنڈی ہمارے علاقے کا سیزن میں آپ وزت کریں چونکہ اب تو ہمارا علاقہ بند ہے ناران ناران اور بڑکنڈی اور یہ کاغان وہ در تو چین فٹ ابھی برف پڑی ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو مسائل نے شیخ کے اور کافی سارے مسائل ہیں لے شیخ کے مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے علاقے میں کیسر خان آپ آئیں آپ ہمیں وزت کریں بابو سر ٹاپ پی دیکھیں بہت سارے وزت کرنے کے لگتے ہیں لالہ زہر ہے جیل سیفر ملوک ہے ہم آپ کو سہر و شہت بھی کرائیں گے اور ہمارے مسائل بھی آپ دیکھیں یہ ہمارے صدیق صاحب اور انجیب ان کو بھی آپ بھیجیں آپ خود بھی آئیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خطاب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے کاغان سے کال کی بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہم لوگ کوئی امریکہ یا برطانیہ سے تو آئی نہیں ہیں ہمارا تعلق بھی اسی ملک سے اور اسی ڈویزن سے ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کتنی خوبصورتی ہیں چاہے وہ اپتاباد ہو چاہے وہ مانسیرہ نران کا غان بالاکوٹ ہو یہ دنیا کے اوپر اللہ پاک کے خوبصورت کرشمیں ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے بری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ پاک نے ان علاقوں کے اوپر بڑا کرم کیا ہوا بڑی مہربانی ہے کہ یہ قدرتی حسنہ میں اللہ پاک نے دیا لیکن جو ذمہ داریاں ہمارے ذمہ داروں کی اوپر آئید ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ صحت کی بہت زیادہ مسائل ہیں ہسپیٹلٹس کے ایشیوز ہیں تو یہ مسائل حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے تو ہم لوگ ان کو جنجھوڑتے رہیں گے اور بالکل ہم لوگ نران کا غان اب تو واقعی آپ نے کہا کہ آج تو برفباری مزید ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر خود نہ بھی جا سکے ہمارے کارسپوننٹس ہر ایریے سے ہمیں ریپورٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس ایریے میں کیا مسائل ہیں اور کیا وہاں کے قدرتی حسن ہیں کیا نظاریں ہیں ایک اور کالرون سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ورنستان یہ کون سا بات کریں سردار رفیق بات کر رہو سردار رفیق آپ نے کہاں سے کال کی میں بسکل اسلام آباد سے کال کر رہو مانسیرہ سے تعلق ہے میرا جی سردار رفیق بولیں اچھا میں ہے نا ایک بہت اہم ایشو ہے جو آج اس پلیٹ فاؤن سے اٹھانا چاہ رہا ہوں ہمارا مانسیرہ کا ایک ہے نوائی علاقہ جیل گلی جو ہمارے ایم پی ایر سردار منجیوسف کا آبائی گاؤں ہے وہاں پہ کوئی تقریباً تیس سال سے ایک ہسپیڈل ہے جو ایسے بی ایچ او کام کر رہی ہے اور تقریباً کافی سارے علاقے ہیں ساتھ سے آج دیئی علاقے ہیں جو اس پیاد لگتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ اسپیٹال اپ گریڈ نہیں ہو سکی زلزلہ آیا تھا دوزار پانچ میں جانگلی آپ نے جگہ کا مجھے ذکر بتائیں نام بتائیں دوبارہ سلیں جی جانگلی جگہ کا مجھے بتائیں جانگلی جانگلی اچھا چیک ہے ان کا آبائی علاقہ یہ سردار یوسف جو ساتھ چیک ہے چیک ہے اب صورتحال یہ ہے تقریباً دوزار پانچ میں زلزلے میں وہ اسپیٹال وہاں مطلب تباہ ہو گئی تھی اس کے بعد اسپیٹال کی بیلڈنگ تو بن گئی ہے لیکن آج تک اسپیٹال کے اندر نائی تو پراپر سٹاف ہے کبھی کبار ایک ڈوکٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان کے سلوں کو وہاں سے آکے باپس جانا پڑتا ہے مریضوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں لیکن سہولیات نہیں ٹھیک ہوگی ساتھی اب دیکھیں کتنی بڑی قداوار سیاسی شخصی ہے سردار محمد یوسف صاحب میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں بڑے بڑے خان بڑے بڑے سردار ان علاقوں سے منتقب ہوتے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگ ہی کرواتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں جائیں آپ لوگ کے ہمارے مسائل کو حل کریں اٹھائیں اس سال سے بات کریں سردار محمد یوسف صاحب تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک وفاقی وزیر براہ مذہبی امور رہے جیت کے موجود ہیں اٹھائیں سردار سے پچھلے پینتیس سال سے وہی منتقب ہوتے ہیں وہی ایک بڑے ہی سیاسی میں نے پہلے کہا نا کہ بڑے ہی سیاسی شخصیت ہے ان کا بڑا نام ہے تو اب ان کے ابائی حلقے سے آپ نے کال کیا آپ نے کہا جی کہ جہاں گلی جہاں پر بی ایچ یو ہے جس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے دوہ دار پانچ کے زلزلے کے اندر وہ تباہ ہو گیا بیلڈنگ تو کھڑی ہوگی لیکن آج بھی وہاں پر سٹاف نہیں ہے یا سٹاف کی کمی ہے یا وہاں پر مریضوں کو سہولیات مجسر نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تو یہ بنیادی ضروریات ہیں اگر ایک شخص کو وہاں کے لوگوں نے اتنا عرصہ منتخب کروایا اور اسمبلی میں بجوایا اس کو عزت بخشی تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے معاملات کو حل کیا جائے اور ان کو سہولیات فرام کی جائیں تو یہ ہماری کتائی ہیں ہماری کتائیوں سے مراد ہمارے منتخب نمائندوں کی کتائی ہیں اور ان کی نلائی کیا ہیں اگر انہیں یہ کام نہیں کیا اور کالران سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون سا بات کریں میں فضل صاحب ہو رہا ہے راول سنڈی سے جی سر کیا کہیں گے یہ چاہیے یہ ہمارا تعلق یہ جبل گلی سے ٹھیک ہے یہ جل مانتر جو جبڑ کے لیے ہے جی 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 تو اتر سے ہمارا تعلق ہے یہ آپ کے ہمارے یہ درخواست ہے یہ سرکاری افتال ہے جی جی تو اس میں نہیں کوئی ایسے کوئی ڈاکٹر ہے نہیں کوئی نظام ہے نہیں کوئی ایسے کوئی بند ہے اہم اتر جتنے بھی ہیں کمپورٹر جتنے بھی ہیں مطلب ایک افتا کسے ڈاکٹر کے پاس رہے ہیں جناب امان ہونا جا کر سنین کا کال کا سارے مجیروں میری ذمہ بربادی و طبائی کار چھوڑی ہے ٹھیک ہے سردی بہت شکریہ آپ نے کال کی بلکل ایسی ہے دیکھیں میں نے جتنے بھی لوگوں سے جتنے بھی لوگوں نے ہم سے بات کی جب بھی ہم نے ان چیزوں کو اٹھایا بات کی تو یہی چیزیں ہمیں سننے کو ملی ہم نے تو یونین کونسل کے وائی کی آر ایچ سی کے حال سے بات آج کرنا شروع کی تھی اور ہمیں ابھی جب بڑا گلی سے کال آجی وہاں کے بی ایچ سو کے الہات کچھ اچھ نہیں ہو یہ صرف ایک ڈسٹک کی بات ہو جہاں گلی کا بی ایچ سو دو ادار پانچ کے دلدلے کے اندر تباہ ہو گیا وہاں کی بیلڈنگ گئی بیلڈنگ تو بن گی لیکن سطاف آج بھی موجود نہیں ہے تی بی سولیات لوگوں کو مجسر نہیں ہے اگر تی بی سولیات مجسر نہیں ہوں گے تو چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی جب اگر ہم لوگ ابھی کسی ذمہ دار کو لے لیں اگر ہم لوگ ڈی ایچ او صاحب کو لے لیں وہ کہیں گے کہ سب اوکے کی رپورٹ ہے سب ٹھیک ہے کیسے صاحب انہوں نے تو مطلب وہ غلط آپ کو یاد ہوگا جب گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈی ایچ او صاحب کو لائیو لیا تو ان کو اب ان سے ہم پوچھیں کہ یہ بھی آپ کے اندرے ہی آتی ہے یہ ظاہر ہے ڈسٹرک منصر ہے وہ کہہ رہے تھے ہماری دوسرا مطلب وہ ہے پچھلے پانچ سال بھی تحریک انصاف نے ہمارے کے پی کی اگر بات کریں اس مرتبہ بھی کے پی میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت ہے اب تبدیلی سرکار ہم تبدیلی لے کے آئیں گے ان کا یہ دعویٰ تھا اور سپیشلی وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن سیکٹر پہ ہم لوگ بڑے نارے ہیں مطلب وہ بات اس پہ کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ ری فارمز ہم لوگ یہ کر دیا ہم لوگ انہیں وہ کر دیا یہ کیا ہے نا میں تو نہیں بول رہی یہ تو عوام بتا رہی جو کیا ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو صرف ریسی کا کیوائی کا ذکر کیا اب دیکھیں جبرگلی جانگلی کے یہ دو اگی بھی علیدہ تحصیل ہے آپ دیکھنے اس کے علاوہ جس طرح گڑی ابھی بلہ بھی الگ مطلب تحصیل پالا کرو منصرہ سے انٹر چاہتے ہیں اسلام علیکم جناب جی کون سا بات کریں سجاد امن جی رجویا جی رجویا سے آپ نے کال کی زلا ایپٹا بات کیا کہیں گے سجاد امن صاحب سر گزارت یہ ہے کہ ہمارا ایک روڈ ہے جو ایویلیا سے رجویا آتا ہے گرہ توڑ نے بارشوں میں پچھلے دو تین مہینے پہلے جو بارشی ہوئی تھی اس میں اس کو دریان پورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے انتظامیاں کو پتہ ہے سارا اور ایم این اے اور انگیب نلوٹا صاحب ہیں ہمارے اور ایم این اے مرگزا جو بے دواسی صاحب ہیں ٹھیک ہے سر انہاں سارا علم ہونے دے پاوجود آپڑے پارٹی کے بندے پلوں سٹے کروا چھوڑے آنے ساروڑا اور پچھپن گرائیں جناب جساں روڈ ٹچ کر گئیں اور بڑی ایک تکلیف دے جی جگہ وہ بڑھ گئی ہے کہ تو کدھے تلیت ہے جو دیئے دے تلے تبے انہوں نے خطرہ دو ترہ دفعہ ایسے باقیاب ہو چکے سجاد احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے زلہ اپنے بڑی آباد حویلیاں رجویاں سے کال کی حویلیاں سے رجویاں آپ نے کہا جی ایک روڈ آتا ہے جس کی حالت اب بہت اقراب ہو گی ہے بارشو نے اس کو بہا لیا اور اس کی اوپر کام شروع ہوا لیکن وہاں سے جو ہمارے الیکٹڈ ایم پی ایز اور ایم این اے ہیں ایم این اے ہمارے سابتا 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 ڈیپٹی سپیکر متضاد جوہ دباسی صاحب اور ابھی جو ہمارے ممبر پروینچل اسمبلی ہیں سردار اور انگزیب نلوٹا صاحب آپ نے کہا جی کہ انہی کی جماعت کے کسی شخص نے اس روڈ پر جب کام شروع ہونا شروع ہوا تو سٹے کروا دیا اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ سٹے کیوں ہوا اس کی پیچھے کیا وجوہات ہیں لیکن اگر کسی کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کی مشکل پریشانی کو حل کرنا چاہیے نہ کہ اس میں رکابٹیں کھڑی کرنی چاہیے کل کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے کل اگر کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس روڈ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جیسے کہ ہم نے دیکھا تیارہ حادثہ کے اندر ہوئیلیاں کے اندر جب پریشانی کیا تو وہاں پر لوگوں نے اگر مدد کی کوشش کی تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اور صرف وہاں پر اگر روڈ اچھی ہوتی یا سڑک ٹھیک دریقے سے بنی ہوتی کیونکہ کوئی مناسب راستہ بنا ہوتا تو اتنی مشکلات نہ ہوتی لیکن بدکسنتی یہی ہے کہ جب چیزیں ہمارے گلے پڑتی ہیں جب ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہیں تو تب ہی ہمیں ہوش آتا ہے کہ اگر ایسا کر لے تو ٹھیک ہو جاتا اگر ایسا ہو جاتا تو ٹھیک ہو جاتا اگر یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اور اس کو بروقت کر دیں گے تو لوگ آپ سے خوش ہوں گے اور دعا بھی دیں گے لوگ کہیں گے کہ کم از کم کسی نے کچھ ہماری سوچ تو کی کچھ خیال تو کیا کہ ہماری اس مشکل کو آسان بنایا صدیق اور انگزیب رچ سی کے وائی یونین کانسل کے وائی جو ہے وہاں پر کہتے ہیں ایک ایمبولنس بھی ہے جو کہ سٹاف کو لے کے آتی اور لے کے جاتی ایمبولنس کیسے صاحب میں وہی ذکر کرنے لگا تھا کالرز کی ایمبولنس جو ہے وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے سٹاف کو لانے اور لے جانے کے لیے سٹاف ادھر کون ہے کیسے صاحب سٹاف نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ویسے مطلب شو میٹ کی ہوئی ہے کہ ہم سٹاف کو لے کے آتے ہیں سٹاف کون ہوگا تین سے چار بندے ہوں گے وہ بھی اور جو ایک میرے حال سے وہ رکھوالی کرنے کے لیے وہ بھی ہسپتال کا اپنا بندہ نہیں ہوگی وہ کسی گاؤں کا بندے کو مطلب وہ پانی دس ہزار دے کے مطلب اس کی رکھوالی کے لیے کی آتی ہے دیکھا کرو اس کو دیا ہوگا اور سٹاف کے لیے نہیں ہوتی اب کوئی ٹورسٹ اس طرح زخمی ہو جاتا ہے تو مطلب کاغان اگر بالاکورٹ بالاکورٹ کیا نا کہ الادہ امبولیس ہونی چاہیے لیکن نہیں وہ وہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے کاغان ناران میرے تو خیال سے یہ گھومنے پھرنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو یہاں پہ اے اے کی امبولیس ہے اب پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہوگی آر ایسی کیوائی میں ذمہ دار کون ہے اس وقت جس سے سوال اٹھایا جا سکے جس سے پوچھا جا سکے کیسے صاحب صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں آپ پتہ نہیں ڈاکٹرز کون ہیں کچھ کنفرم نہیں ہے کچھ بھی کنفرم نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کرونا پینڈیمک جیسے ہی مطلب ختم ہوا جن بہت کوئی اقلائی مخلوق تو اس کو نہیں چلا رہی اسی طرح ہے دیکھیں ہم بھی ہم بھی صالح حمدان صاحب سے یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فیسیلٹیز دیں گے ہم یہ سو بیٹس کا اسپتال ہے آپ خود دیکھیں سوچنے کی بار یہ سو بیٹس کے اسپتال اور بہت بڑا کیسے صاحب بہت بڑا اسپتال ہے سو بیٹس کا اسلام علیکم اسلام علیکم جی والے ہی کم کون صاحب بات کر رہے ہیں میں صاحب جدون بات کر رہا ہوں جی صاحب جدون صاحب کیا کہیں گے اچھا سر مطلب یہ ہے کہ میں افتہ بات پوکل برسین ہے حضریاں سے پوکل برسین کا گاؤں ہیں صاحب جدون صاحب برائے مہربانی اپنے ڈیلوین سیٹ کا وولیوم بند کریں تاکہ ہم لوگ آپ کو سن سکیں آپ ہمیں سن سکیں آپ کی آواز چیخ شاہ سکیں اپنے ڈیلوین سیٹ کا وولیوم سب سے پہلے بند کریں مطلب یہ ہے کہ ان کا روڈ جو ہے نا بہت خراب ہے پوکل برسین سے اپنے ڈیلوین سیٹ ٹھیک ہے تو کیونکہ ہزارہ یونیورسٹی سے جو روڈ اندر جاتے ہیں پوکل برسین کو ٹھیک ہے اب ہم نے مان لیا چلو جی نواز شیخ صاحب کی گورنمنٹی تھی گرداری صاحب کی گورنمنٹی اب تو تین سال ہوگی ہیں ٹی کی آئی کو آئی ہوئی اب ہی ساتھ وہاں پر ایک روڈ کا قام نہیں ہوا ایک روڈ کا جس کو کہتے ہیں تو برائے مربانی کر کے آپ لوگ چلے ہیں یہ ساتھ کے اوپر کچھ وجہ دیجئے کوکل برسین کے لوگ اتنے ہیں کہ خدا نخواست ابھی ایسا کیس بن جائے افتال جانا پڑ جائے راستے نہیں اتنے روڈ صاحب ہیں کہ انسان جیسے ہی اس کی حالات بہت خلاب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہوگی ہے صاحب آپ نے کال کی اسلامباد سے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کوکل کوکلہ کہتے ہیں اس کو میں نے خلابہ وہاں کے روڈ کا ذکر کیا جتنا بھی یہ پرابلمز ہیں یہ پبلک فورم ہزارہ ہے یہ پبلک فورم ہزارہ ہزارہ کا سب سے موثر فورم ہے اور ان لوگ اس کے اندر تمام تر مسائل کے حال سے بات کرتے رہے ہیں بات کرتے رہیں گے اور بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی اٹھائیں گے اور جہاں پہ ہم لوگ روڈز کی بات کرتے ہیں میں نے ابھی ایک بہت اہم مثال دی کہ ہم نے تیارہ حادثہ دیکھا جو اویلیاں کے اندر ہو گیا تو وہاں پر اس وقت اگر اچھے روڈز ہوتی یا کوئی بہتر انتظامات کی ہوتے تو لوگوں کو اتنی مشکلات نہ ہوتی وہاں پر مدد کے لیے جانے کے لیے لیکن اب یہ ہمارے جو منتخب نمائندوں ہم لوگ دیکھر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا جگانا ان کو ہلانا بڑا ضروری ہوتا ہے اور آپ لوگ جو لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کو ضرور کہا کریں کہ آپ کے مسائل کو حل کریں آپ ان کے بس جائے کریں ان سے بات کیا کریں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں لیکن معاملات جو ہیں وہ جون کے تون رہتے ہیں اور رہی کے اندر صدیق جو ایمبلنس صاحب کہتے ہیں کہ ٹورس کے لیے استعمال ہوتی ہے اپنے کسی کو لے آؤ اور کسی کو لے جاؤ تو ظاہری بات ہے اس ایمبلنس کا کوئی ڈرائیور بھی ہوگا جس کو سرکات رخواہ دیتی ہوگی کیسے صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں اب آپ یقین کیجئے کہ ہم جب ہم نے جب وزر کیا میں وہی سالم عمدحان صاحب کے ذکر کر رہا ہوں ہم نے تجاوزات پہ جب بات کی تو انہوں نے خود کال کی اور خود کہا کہ ہماری میری اس طرح دکانیں خود سارا ذکر کر کے آپریشن میری دکانوں سے سٹارٹ کیا جائے خود کال کر آج سالم عمد خان صاحب آپ کے نمبر بند کر لیا آپ کے نمبر بند مطلب کر نہیں لیا شاید ہو سکتا ہے ویسے بھی سگنلز نہ ہو آپ کے کسی ایسے اریمی ہو جہاں پہ آپ کے نمبر نہ لگ رہا ہو لیکن جہاں پہ بھی ہیں آپ کو آپ کا کچھ دیکھنے والا آپ کا کچھ جاننے والا آپ کا کورشتدار قریبی عزیز آپ کے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو آپ تک ہمارا یہ پیغام پہنچائے ہم لوگ آخری ٹائم تک کوشش کرتے رہیں گے اس پروگرام کے دوران یہ پروگرام ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ بھی تک بہار آس ہوتا ہے کہ آپ سے ہم لوگ رابطہ کر سکیں آپ نے بات کرنی ہے رہ سی کے وائی یون کونسل کے وائی سید بالا کو ڈسٹرک مانسیرہ جو ہے اس کے حوالے سے سو بیٹس کا یہ آسپیٹل ہے آپ نے کہا تھا جی کہ اس کے اندر تمام ترسہولیات دی جائیں گی ہم لوگ کوشش کرتے دیں گے آپ سے رابطہ کرنے کی شاید آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نمبر بند کر لیے لیکن شاید کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر سکرنز نہ آ رہی ہوں تو ایک اور کالور لیتے ہیں کوئٹا سے کال رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کون سا بات کریں سر میں کوئٹا سے لیاقت بہا رہا ہوں جی سر کیا کہیں گے سر آپ کے بہرام کی تواسط سے میں بخشی پیغام دانا چاہتا ہوں جی سر کہ پلیز دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ جانے اس قوم کو اچھے اور برے کی تنیز بلکل ایسی ابھی دو دائی سال میں تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار تبدیلی سرکار میں لوٹا اس کو لوٹا ہے تو یہ یہ بچہ سے کیا ساہیں ہداروں کو بھی انہوں نے خوش کرنا ہے بلک کو بھی کلانا ہے انہوں نے آپ پوزیشن کی پوزیشن دیکھیں گے وہ پہت تو آخر یہ اللہ ان کو جو نہ امت دے اور وہ دے کہ بھئی ان کے ساتھوں مقابلہ کر رہا سلال سر بہت شکریہ آپ نے کوئیٹا سے کال کی لیکن لائن میں کچھ ڈسٹورشن کی لیکن جو مجھے آپ کی بات سمجھائی آپ نے ہی کہا کہ تھوڑا سا صبر دحمول سے کام کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو ہمارے پرائمیسٹر کو جو مجھے سمجھائی میں اپنے ایک اندازے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ٹائم لینا چاہیے بلکل ایسے ہی اللہ پاک ہمارے عمرانوں کو سب سے ہے اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن کے کندوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ان کی نیدیں آرہاں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ان کو رات کی نین جو ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتی وہ سونی پاتے کہ انہوں نے ان تمام تر جو ذمہ داریاں ان کا حساب دینا ہے اور ہمارے عمرانوں کو کتنی نید آتی ہے یا وہ کتنا سوتے ہیں یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہے اگر کسی کے سر پہ کوئی بوجھ ہے اگر کسی نے کسی چیز کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس کو نید اتنی آسانی سے نہیں آتی ایک اور کالگرام سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جناب تنویر عبدالباد جی تنویر صاحب کیا کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرکاری ملازم ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں فارپلانگ کے لیے میں جاتا ہوں دلیات میں صبح کے وقت جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اپنے سچولوں کے لیے تو ان دنوں راستے میں وہ پچھلے دنوں جو بروباری ہوئی تھی اس کی وجہ سے کورے کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہیں وہ پسلنٹ کے شکار ہوتی ہیں ڈیلی بہت سے ری گاڑیاں جو ہیں وہ ہاتھ ساتھ کے شکار ہو رہی ہیں تو وہ روڈ کہ وہ گلیات رویلپنڈ والوں کا کچھ ہے تو کیا ایسا کوئی بندہ باس نہیں ہے سکتا کہ صبح جب ہم کارڈیاں تمام میل فی میل تمام قسم کے ملازم جاتے ہیں تو اگر یہی صورت آ رہی تو آئیں تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بڑا حصہ ہو جائے گا تو گاڑیوں کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے حاملہ تو کیریٹر صاحب آج بھی ایک حادثہ ہوا ہے اپٹ آباد سے راولپنڈی آنے والی جو کوسٹ تھی وہ الڈ گئی اس میں بھی نقصان ہوا کافی زیادہ تو بالکل ایسی ہی ہے کچھ ذمہ داروں کو یہاں پر اپنا رول پلے کرنا ہوگا ہمارا ٹرافک کا جو محکمہ ہے ٹرافک پولیس کا اس کو بھی کرنا ہوگا اور جس جگہ کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ اپٹ آباد سے گلیات کے علاقے میں کار جی کے دور جاتے ہیں روزانہ کا آپ کا جانا ہوتا ہے نماز پڑھے کے نکلتے ہیں اور آج کل سردی ہوگی وجہ سے زیادی بات ہے وہاں پر فسلن بھی ہے کورا بھی ہو جاتا ہے وہاں پر برفباری بھی اب تو ہوگی ہے تو اس کے لیے گلیات ڈیویلپنٹ آتھارٹی جن کے ذمہ دار افسران جن کے پاس بقول ان کے کو فالو کرواتے ہیں اور کیسے وہ روڈ کے اوپر گاڑیوں کی رفتار کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ چیفک پولیس بھی یہاں پر اپنا رول پلے کرے اور ساتھ ساتھ گلیات ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی جو ذمہ دار ہیں جو ان کے پاس منشنری موجود ہے اس سے روڈوں کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہیں اس سے پہلے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے ایک اور کال رہا ہے کوئیٹرسوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے رہے اسلام علیکم رسول بھائی بات کر رہا ہوں کوٹیہ سے جی مچھے رسول بخش صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلقی دے بڑا حصہ ہو گیا آپ سے بات ہوئے جی یا میں آپ کے ایک امامت رکھا ہو آپ کے نمبر بھی میرے ساتھ پھر ہے یہ اس کے نمبر کو نوٹ کرنا پھر میرے سے بات اچھا سر جی یہ لوگ رسول بخش صاحب لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی جوہین ایک زمین دار آدمی کا بجلی کا زیل صاحب کوئی مہنگا نہیں خالی شکر ادا کریں قسم خدا اللہ پاک ہر چیز میں برکت ہم لوگوں کو میں شکر نہیں رسول بخش صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے شکر ادا بلکل اس میں کوئی شک نہیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں لیکن جس کے پاس کچھ ہو رہا تو کیا شکر ادا کرے گا کیسے اپنے معاملات کو چلائے گا یہ اگر چماٹر کا جس سے ہم دس سرتے کلو ہوتا ہے وہ زمین دار کا کیا حال ہوتا ہے آپ خود اپنا خرچہ دیکھو چلو ایک پانی کا ٹھویل کا ججلی گیس یہ قدرت کا ہے کوئی عمران خان کے ہاتھ میں یہ جب اللہ کی نعمت ہے اگر ملے گا ملے گا نہیں ملا شکر ادا کر تو کنے شکیوں پر آپ کی سائے کھایا تھی ہے میرا ستر سال عمر ہے گیتر بھائی آپ کی امانت ہے میرے ساتھ رکھا ہوئے آپ میں اسی لمبر کو نوٹ کرنا سرکھا رسول بکس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی عربانی آپ نے ہمیں کوئیٹا سے کال کی ہم لوگ بات کر رہے تھے جسٹرک بان سیدہ تحسید والا کوڈ یونین کونسل کے وائی کے رہی سی کے حوالے سے ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے پروگرام کے آخر تک سالے محمد خان سامنبر قومی اسمبلی ان سے رابطہ ہو جائے ان سے بات ہو جائے کہ رہی سی کے وائی جو ہے اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ بلند اور بانگ دعوی کیے تھے اب اس کی پوزیشن بہت زیادہ قراب ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں شاید آپ کے بس کوئی پلان ہو پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک آپ بریک لیں گے واپس آئیں گے لیکن اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کوویڈ نائٹین کی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر شدت اختیار کر گیا ہے کیا حالات ہیں دسٹک مانسیرہ کے دسٹک موسیقی 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 جی ناظرین بریک کے بعد ایک دفع پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدیت پروگرام میں پبلک فورم ہزارہ ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم اور ہم لوگ بات کرتے ہیں ہزارہ ڈوین کی ہم نے بات کی دسٹک مانسیرہ کی تحسید بالا کورٹ کی یونین کونسل قوائی کے آج رہیچ سی کے حوالے سے اور میں نے یہ آپشن چھوڑا ہے یہ ہمارے پر موقع ہے کہ ممبر قومی اسمبلی صالح محمد خان صاحب جب بھی ہمیں ٹیل فون لائن کے دستیاب ہوں پروگرام کے جب تک یہ پروگرام لائف چل رہا ہے ساڑھے آٹھ پی تک یہ پروگرام ہے تو ہم لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں ہم لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ آر ایچ سی کے حوالے سے جو ان کے بلند و بانگ دعوے تھے اس حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں کوئی پلان ہے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں تو اب ہم لوگ بات کریں گے آزارہ ڈوین کے اندر کوویڈ ڈائنٹین کلونا وائلس کے جو وار ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ایڈنسٹریشن بھی یہ کہہ رہی ہے ہمارے جو میک میں صحت کے ذمہ دار افسران وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت آزارہ ڈوین جو ہے وہ ہوت سپورٹس میں وہاں پر زیادہ ہیں چاہے وہ اپٹ آباد ہو چاہے وہ مانسیرہ ہو چاہے وہ ہاریپور کے کچھ ایڈیاز ہوں تو اس حوالے سے انتظامیاں کیا کوششنگ کر رہی ہے اور ہمارے میک میں صحت کے جو ذمہ دار افسران ہے وہ کیا سٹریٹی اپنا رہے ہیں ہمارے صحت موجود ہیں ڈاکٹر شاہ فیصل خانزادہ جس چک ہیلتھ آفیسر ہیں اپٹ آباد کی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر شاہ فیصل خانزادہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا فضل مروانی اچھا سر بتائیے گا اس وقت آپ نے کچھ روز پہلے اپٹ آباد پریس کلپ کے اندر ایک پریس کانفرنس کی آپ نے کہا جی کہ اس وقت جو کوویڈ نائنٹین کلونا وائرس کا یہ جو دوسری لہنر ہے یہ شدت اختیار کر گیا اس وقت اس نے اپنی شکل چین کر لی ہمارے پرمیشن بھی یہ بات کی اور ہزارہ ڈوین کے اندر اس کے اثرات کچھ زیادہ ہیں ایو میڈیکل کمپیکس کے آپ نے کچھ فگرز بھی سامنے رکھے کہ جو ڈیسٹ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں پیشنز بھی زیادہ ہیں تو ایکچوال اس وقت سیٹویشن کیا بتائیے گا بیٹا جی ہزارہ اختباد مرتباد اور وہ ہمارے ملوکہ اغلاہ ہیں اس کے سر بھی اس مرتباد جلدی آگی اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی بڑی چیزیز کیار کر رہی ہے ہمارے جو عداد و سمار ہیں اس کے مطابق کووڈ کے چیزیز میں بڑی چیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہم نے تکیبن بائیس ہزار چھے سو ہم نے لوگ کین کیے جس میں ہم نے پاس بیٹا کیس آئے وہ اچی سو چالیس آئے یہ تکیبن بارہ فیصد اس کا پرسنٹیج اس کی ٹویل پرسنٹ ہوگی تکیبن تو اس میں یہ ہے کہ حکومت نے ہر قسم کے ہمیں شاملیات کیا ہم لوجسٹی بھی الحمدلاللہ کمی نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ ہمارہ ہمارا ہمارا وقت ریسلی ریلیس میں لگا ہوا اور صرف ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا لوگوں کے میند سیٹ کرنا ہے لوگ سمجھ رہے نہیں ہیں مزاروں میں پھر رہے ہیں سماجی فاصلے میں استیار کر رہے ہیں اور بار بار حکومت ان کو تیوی کے سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل سپرنٹ اور الیکٹرونک دونوں کے ذریعے ہمارا الیسگلیو پروگرام کے ذریعے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں اس کو برورتار لاتے ہوئے ہم تیغامات دے رہے ہیں ابھی افروس کے باقی ہے کہ لوگ سمجھ دیئے پارے اس بات کو اس تیغام کو اپریہنڈی کر رہے ہیں اور کسی کسی کی ایس او پی کچھ سیریس نہیں لے رہے ہیں تو اس سوالے سے آپ نے دسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس چیز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کیسے یہ ساری چیزیں اپریمنٹ کروائی جا سکتی ہیں بیسی ایک ڈی ایچ او اپٹا باد آپ نے ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنر آزارہ سے سوال اس کوئی میٹنگ کی ہے یہ بالکل کوویڈ ڈسپونس ہے تمام تر حضرات دارتی میں اس میں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہمارے سانہ پسانہ کڑی ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اس میں لوگ ڈاؤنز کر رہی ہے اس میں رورل اور اربن اور ریزیڈنشل دونوں لوگ ڈاؤنز سامل ہیں ہوتیل اور ریسٹورنٹ کو لوگ کر رہی ہے ایڈیوکیشنل انسٹریشنز کو لوگ ڈاؤن کر رہی ہے کمرشل بلڈنگ کو اور آسٹسز کو بھی لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس وقت ایفت آباد میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سوچل گیترنگ والی سائٹ پہ کمرشل سائٹ پہ ایڈیوکیشن میں اور انڈسٹریشن کی حد تک بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ چانہ ملچانہ چڑی ہے اور اس میں لوگ ڈاؤن اور ایسو پی کی انپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ ہو اچھا ڈاکٹر شاہ فیصل خاندادہ اب جو شکلت آفیسر ہیں اپنا بات کے اب ایک چیز سننے میں آ رہی ہے ہمارے پرانمیسٹر میں بھی بات کی اور مختلف اور بھی ذمہ دار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کوونا وائرس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے شکل تبدیل کرنے سے مراد کیا ہے اور اب یہ زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہے اس کے اثرات اب کچھ زیادہ ہیں یہ کیا ہے اس کی شکل تبدیل ہو کے کیا ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو ہم اپنی صحیحی ویبان میں مونٹیشن کہتے ہیں یعنی یہ جو وائرس ہے اپنا جینوم کی جو سیکونٹ ہوتی ہے یا جین کی پھٹر ہوتی ہے وہ چینج کرتی ہے تو اس میں مختلف قسم پھر مشکلات پیش آتی ہیں ایک دائیگناسٹک مشکلات بھی ہوتی ہیں اور پھر علاج بھی اس کا بسکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو پروگریشن آف تا دیزیز ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ ڈائیگنوزن اس مطلبہ اس سیکنڈ جو سپائک ہے اس کا جو سکرین ہے وہ ابھی ڈائیگنوز بھی مشکل سے ہو رہا ہے وہ جو سرائمر ہوتا ہے وہ جو چکتہ اس کو بھی یہ نان رسپانسیب ہے اور پیسرے چوچے جن انسکل کے مریض کی حالت بگر جاتی ہے تو اس لیے یہ تسکیف بھی نہیں ہوتا مشکل سے مشکل سے تسکیف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مریضوں کی جو کیونکل قبیت ہوتی ہے یہ اکلینکل پکچر ہوتی ہے وہ بھی بہت تیزی سے ڈگرڈ ہوں گا اور اکثر ہم نے دیتا ہے کہ اس ملکبہ ایگ کی کوئی کسی قسم کی اس میں سرچیں نہیں ہیں ہر ایک کو ہٹ جائے رہا ہے اور خاص طور پر یہ دیکھا جی ہے کہ نوجوانوں میں زیادہ ہے اس ملکبہ اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے سمٹمز جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا سیم سمٹمز جو پہلے تھے وہ ہی ہے لیکن یہ اب زیادہ تکلیف دے ہو گیا ہے یہ بالکل اس سے مطلب ملیری مراجی ہے اس کی بیماری میں اس کی پروگریشن میں ٹیزی آ گئی ہے اور پیشنٹ بہت جلدی دیٹریئیٹ کر جاتا ہے اور مریض کی جیتھ واقع ہو گئی ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ہزارہ ڈوین کے اندر ابھی آپ نے کہا کہ پشلی لہر اتنی کو زیادہ خطرناک نہیں تھی لیکن اب زیادہ ہوگی شاید آپ نے کہا کہ سردی وہاں پر زیادہ ہوگی ہے اور سردی کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیا یہ میڈیکل سینس اس جس کو مانتی ہے کہ سردیوں میں زیادہ خطرناک ہے اور گرمیوں میں یہ کم خطرناک ہے لیکن یہ یہ تو ایفیڈنس بیس ہمارے اس طرف ایفیڈنس بیس نہیں ہے لیکن کوئی ریسرٹ ہوئی ہے امریکہ میں سیٹی سینس نے کوئی ریسرٹ کی تھی جس سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ چیمپریچر سے ریلیٹ کرتی ہے تو دیفنیٹلی وہ دیتھا بھی گیا کہ جب درمیاں آئیں آپ نے دیتھا جولائی ٹو شپیمبر میں اس کی پروگریکشن اور ٹرانس میشن کام ہوگئی اب جیسے ہی یہ سردیاں شروع ہوئی تو اس کی پروگریکشن اور ٹرانس میشن بہت زیادہ ہوگی یہ ایک ہمارے پاس دلیل ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلائمیٹ ملک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شاہ فیصل خاندازل صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی ابھی تک آپ نے جتنی بھی سکریننگ کی ہماری ڈسٹرک گورنمنٹ ہمارے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن آپ کا جو ادارہ ہے ویسے دی ایچو آپ لوگ یہ جو سکریننگ کا جو عمل ہے یہ فری آف کاؤس کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی پیمنٹ دینی پڑتی ہے نہیں جی الحمدللہ ہماری خیبر سکتی خاصی حکومت ہے ہر ایک زمینے کو بہت ہی جیزا سکریننگ کیا ہے بی ٹی ایم ایویلیبیلیٹی کی یقینی بنایا ہے لیبرٹریا تین شفتوں میں کام کر رہی ہے اور اس کا کسی قسمی کا کوئی محافظہ نہیں دیا جارہا ہماری گاڑیاں ہم اب دوڑ رہی ہیں سیمپلنگ کر رہی ہیں سرولنس میں ہیں بردرسک پر آ رہی ہیں اچھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک چیز آپ نے میری زین میں نہیں تھی لیکن اب آ گئی آپ لوگ زبردستی لوگوں کی سیمپلنگ کر رہے ہیں آپ لوگ زبردستی لوگوں کی سکننگ کر رہے ہیں کہ لوگ خود بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی شروع میں جب اس بیماری کا آنا آنا جب آئی ہے بیماری تو کچھ دشواری ہمیں لوگوں کے مائنسیٹ سے جیسے تھی لوگ سیمپل نہیں دیتے تھے لیکن اب کیونکہ اس بیماری نے نقصان کیا ڈامیج کیا تو اب لوگ ہمیں سیمپل دینے میں امادہ ہے اور ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر شاہ فیصل خاندازہ جسٹر کل تو فیصل ریپٹ آباد آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ نے کوویڈ نائنٹین کورونا وائرس کے حالے سے اس وقت جو ہزارہ دینوں خاص طور پر جسٹر کیپٹ آباد کی سورٹیالو سوال سے آپ نے بتایا کہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں لیکن ہمارے پاس انتظامات مکمل ہیں اور ہماری صوبائی حکومت تمام تر ازلا کے اندر تمام تر جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے پاس تمام تر جو سلائٹیں ہیں وہ موجود ہیں اور ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہسپٹلز کے حوالے سے بھی بارہ بات کی کورونا ظاہرے پینڈیمک گزرا بارہ بہت سار ہم لوگ نے پروگرامز بھی کیا جب وہی بات آجتی یہ پھر لمحی بات ہے لیکن میں ککلی بتا دوں کیسز کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا منصرہ میں اس وقت دو سو تیتیس کیسز ایکٹیو ہو گئے ہیں ایکٹیو کیسز جی ایکٹیو کیسز کی دادات اور اس کے ڈیلی بیسنس کی جو کپیسٹی ہوتی ہے جو ڈیلی بیسنس پہ جو ٹیسٹ کی جاتے ہیں کورونا ٹیسٹ دو سو ساٹھ ٹیسٹک منصرہ کے اندر کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سکول اس وقت تک جو لوگ ڈاؤن کی ہیں سیل کی ہیں تقریباً پچاس سکول جن میں سے سرکاری بھی ہیں اور غیر سرکاری بھی ہیں ہوتلز ریسٹورنٹس کو بھی جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ گڑی ابھی بلا جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا وائرس اس وقت ڈیسٹک منصرہ کے اندر زیادہ پھیلا ہوا تھا چار علاقے وہاں کے سیل کیے گئے ہیں اگر ڈیسٹک اپٹ آباد کی میں بات کروں تو دو سو ستاسی ٹو ایٹی سیون کیسز ہیں اس وقت زل ہے اپٹ آباد کے اندر ایکٹیف کیسز جی ایکٹیف کیسز کی تعداد اور تقریباً سو مقامات کو سیل کیا گیا ہے اور ان میں ہوتلز بھی ہیں ریسٹورنٹس بھی ہیں اپٹ آباد کے اندر اور ایک سٹھ سکول جس میں سرکاری اور غیر سرکاری سکول ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں اور تیس اس طرح کے جو علاقے ہیں تین تیس مقامات جو ہیں وہ جسٹک اپٹ آباد کے اندر سیل کیے گئے ہیں اور اسی طرح ہری پر کی اگر بات کی جائے لیکن اس وقت اپٹ آباد میں زیادہ ایکٹیف کیسز کی بات کی جائے تو اپٹ آباد کے اندر بلکل زیادہ ہیں تب بھی وہ ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے اور ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر بھی جو ہے وہ ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے جہاں پہ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہے اور ستر سے زائد اس وقت مریض جو ہیں وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر موجود ہیں مزارہ والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اس وقت واقعی کوویڈ ایک سچ ہے ایک حقیقت ہے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس جو ہے اس نے پوری دنیا کے اندر نقصانات کیے ہیں اور اس وقت بھی یہ وائرس جو ہے بڑی تیزی کی ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور پاکستانی بھی جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ علاقتہ بھی ہوئی اس وقت لوگ اگر میں صرف ہزارڈین کی بات کروں تو ابھی اسدیق اور انگزیب نے آپ کے پاس تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اتنے لوگ اتنے ایکٹیف کیسز ہریپور کے اندر اپٹاباد کے اندر مانسیرہ کے اندر موجود ہیں اور اس سے اموات بھی ہوئی تو اس لیے یہ ایک حقیقت ہے اس سے بچا جا سکتا ہے آپ اس کو خود شکست دے سکتے ہیں وہ ایسے دے سکتے ہیں کہ اپنے سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں ماسک کا استعمال کریں ہینڈ شنیٹائزر اور ہاتھوں کو بار بار دھونے کی یہ جو عادت ہے اس کو بنائے رکھیں اور ہم لوگ اس وائرس سے ہم نے پہلے بھی دیکھیں پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو حینلل کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ دو چار مہینے گزار دی اتنا نقصان نہیں ہو اور ڈیمیج ہوا لیکن اتنا نہیں ہوا جس طرح پوری دنیا کے اندر ہوا لیکن اس وقت بھی ہمیں اس اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے آنگ کو بھی محفوظ بنانا ہے ہم کو محفوظ تب بنائیں گے جب ہم لوگ اپنا خیار رکھیں گے اپنے فیس کو اپنے ہاتھوں کو ساپ رکھیں گے فیس کو ڈھام کے رکھیں گے ہینڈ سینٹائزر کے استعمال کریں گے فیس ماسک کے استعمال کریں گے اور کرونا وائرس سے ہم لوگ بچ سکیں گے صدیق اور انگزیب آپ کو بہت شکریہ ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ میمبر قومی اسمبیل سالے محمد خان صاحب سے بات کر سکیں تحصیل بالاکورٹ زلہ مان سیرہ یونین کونسل کے وائی کے آر ایچ سی کے حوالے سے آخری ٹائم تک ہم نے اپنی کوشش کی ہم لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان سے جان سکیں کہ جو آپ نے بلند و بانگ دعوی کیے تھے جو آپ نے الانات کیے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس آر ایچ سی کو ہم لوگ مثالی بنائیں گے سو بیڈز لگائیں گے پہنچانے کے لئے کوششیں کرتے رہے اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد بھی کرتے رہیں گے اگر ہم اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملیں گے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم لوگ آپ سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کو اٹھائیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ پبلک پورم ہزارہ کے ٹو ٹیلویزن کی سکرین کیو پر ہزارہ کا سب سے مؤثر پورم ہم لوگ ہزارہ کی آواز بنتے ہیں اور یہ آواز ہم لوگ اٹھاتے رہیں گے اپنے بزبان کے احصر خان تنولی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باقی